اسلام علیکم محمد صاحب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں ساجد حسن اور پاکستان کی سیاست کے اندر جون کی تون کی صورتحال برقرار ہے ابھی تک کسی جانب سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے بہرحال ایک فیصلہ یہ ہو گیا ہے جس کا فیصل جعوید خان نے اعلان کیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ستائیس مارچ کے بعد ہوگی اور ستائیس مارچ کو اتوار کے روز پاکستان تحریک انصاف نے ڈی چوک پر جلسہ کرنے کا اعلان کیا ہے اور اس صورتحال کے اندر یہ ایک بڑا جلسہ ہوگا اور اس کو تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کہنے کا پاکستان تحریک انصاف کی جانے سے اعلان کیا گیا ہے اور وزیراعظم عمران خان ایک تاریخی خطاب کریں گے اس جلسے کے دوران عمران خان مجبور کر رہے ہیں کہ ہم ووٹنگ کے لیے اپنے بندے لے کر پہنچیں خاجہ سعید رفیق نے اس بات کا اظہار کیا ہے خاجہ سعید رفیق نے اس بات کا اظہار کیوں کیا ہے اس لیے کہ فواد چودری صاحب نے گریشتہ روز بیان دیا تھا اور اپنے بیان کے اندر انہوں نے ہی کہا تھا کہ تاریخ انصاف کے لاکھوں کارکنان جو ہیں وہ ڈی چوک پر اور پارلیمنٹ کے سامنے موجود ہوں گے اور جو ووٹ خلاف دے گا اس کو بھی اس مجمعے سے گزر کر جانا ہے اور ووٹ دینے کے بعد واپس بھی اسی مجمعے کے اندر سے گزرنا ہے تو انہوں نے اس بات کا اپوزیشن کو لگا ایسا کہ انہوں نے اس بات میں دھمکی دی ہے جس کے بعد خاجہ سعید رفیق نے اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ ہم ووٹنگ کے لیے اپنے بندے لے کر پہنچیں ہم کو یہ مجبور کیا جا رہا ہے شیری رحمان نے بھی اس پر گفتگو کی اور کہا کہ ارکان کو جلسے سے گزر کر پارلیمنٹ جانے کی دھمکی دینا قابل مضمت ہے حالانکہ فواد چودی صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی جس کے اندر انہوں نے ایسا کہا ہو لیکن انہوں نے کہا تھا کہ جب سب تحریک انصاف کے کارکنان ہیں تو ارکان بھی تحریک انصاف کے ہیں تو ان کو گزر کر جانے میں اور اب واپس آنے میں کیا مسئلہ ہے انہوں نے اس طرح کا کوئی بیان نہیں دیا تھا لیکن سیاسی طور پر اپوزیشن اس بیان کو کافی اچھال رہی ہے اور اس کے علاوہ اپوزیشن کی کارکنان کو قیادت کی کال پر ڈی چوک پہنچنے کے لیے تیار رہنے کا حکم بھی دیا گیا ہے اس صورتحال کے بعد پاکستان تحریک انصاف تو ایک پاور شو کرنا چاہتی ہے لیکن اپوزیشن اس فیصلے کے بعد صورتحال کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے اور اپنے کارکنان کو بھی متحرک کرنا چاہتی ہے اور اس طرح اپوزیشن کی کوشش کے بعد ایک جانب حکومت اعلان کرتی ہے اور اس کے بعد اپوزیشن کی جانب سے جو یہ اعلان ہوتا ہے اس میں خدشہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ کسی قسم کا کوئی تصادم پیدا نہ ہو اور اگر تصادم پیدا ہوا تو اس کے بعد کیا کچھ ہو سکتا ہے ویڈیو میں آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ صورتحال اگر خراب بھی ہوتی ہے تو غیر جمہوری قوت اس کا فائدہ اٹھا سکتی ہے اور لوگ اچھی طرح جانتے ہیں میرے ناظرین جو اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں کہ غیر جمہوری قوت کی جانب اشارہ کرنا کس بات کی علامت ہے بی اے پی کا وزیراعظم کو تصادم کی طرف نہ جانے کا مشورہ بی اے پی کے ارکان سے وزیراعظم عمران خان نے ملاقات کی تھی اور انہوں نے وزیراعظم پر اعتماد کا اظہار کیا تھا ساتھ ساتھ کئی گزارشات بھی انہوں نے کی تھی وزیراعظم عمران خان کو اور اس کے اندر یہ مشورہ بھی شامل ہے کہ صورتحال کو خراب اور تصادم سے بچنے کے لیے حکومت کو آگے بڑھنا چاہیے اور پہلی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے یقیناً پہلی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے لیکن حکومت اگر پاور شو کرے تو اس کے بعد آپوزیشن کی جانے سے اپنے بندے اکھٹا کرنے کا بیان جو ہے وہ تصادم کی طرف جانے کی کوشش کہلاتا ہے اور آپوزیشن تو لانگ مارچ کر چکی ہے اور جلسے بھی کیے ہیں انہوں نے کافی بڑے بڑے اور حکومت کی جانے سے اب جلسوں کا اعلان ہوا ہے اور اس کے بعد آپوزیشن کی جانے سے جو بندے اکھٹے کرنے کا اور ڈی چاک پر جمع ہونے کا جو اعلان ہوا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مولانا فضل رحمان نون لیپ اور پاکستان پیپس پارٹی کچھ چاہ رہی ہیں اور مولانا فضل رحمان نے جس طرح الٹ رہنے کا اپنے کارکنان کو حکم دیا ہے اس موقع پر تصادم کی طرف جانے کی صورتحال پیدا نہ ہو تو اور کیا ہو سکتی ہے کیونکہ جس ٹائمنگ کے اندر مولانا فضل رحمان نے اپنے بندوں کو اکھٹا ہونے کا کہا ہے اور الٹ رہنے کا کہا ہے تو یہ ٹائمنگ بڑی اہمیت کی حامل ہے خبر ایک اور بھی ہے یہ تعلین گروپ کے ارکان کا آپوزیشن کے اتحاد کو اتحاد کو ووٹ دے کر اس کے الہاق کے حق میں انہوں نے ووٹ دیا ہے اور آپوزیشن اتحاد کے الہاق میں انہوں نے دلچسپی ظاہر کی ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ آپوزیشن کے ساتھ اتحاد کریں کیونکہ اس کی ایک وجہ ہے ترین گروپ جو ہے اس کے یہ خدشات ہیں کہ جس طرح کی کاروائیاں ہمارے خلاف پچھلے ساڑھے تین سال سے جاری ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں تو اگر ہم نے ادم اعتماد کا پلڑا جو ہے وہ وزیراعظم کے حق میں بھی دیا تو آنے والے ڈیر سال کے اندر بھی ہمارے خلاف اسی طرح کی انتخامی کاروائیاں ہوتی رہیں گی اور ان کی جانت سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ایک حکومت کی جانت سے لولی پاپ ہم کو دیا جا رہا ہے ہمارے مطالبات کو تسلیم ہونے کی صرف یقین دہانی کروائی جا رہی ہے ان کے اوپر عمل درامت جو ہے وہ آنے والے دنوں میں نہیں ہوگا ساتھ ساتھ ارکان نے وزیر خارجہ شاہ محمد خوریشی اور ایک کہا جاتا ہے نا کہ ترین گروپ ہے اور شاہ محمد خوریشی گروپ ہے تو جو لوگ ترین گروپ میں ہیں انہوں نے شاہ محمد خوریشی کے رویے پر ناراضگی کا بھی اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ماضی کے اندر یہ دونوں گروپ جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف سازشے کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور عمران خان صاحب کو اب چاہیے کہ اس بارے میں سنجیدگی سے سوچیں کیونکہ جب بھی ان سے یہ سوال کیا جاتا تھا کہ آپ کے پارٹی کے اندر دو گروپ بنے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح ہر پارٹی کے اندر ہوتا ہے اور متعدد دفعہ وزیراعظم نے اس بات کا بھی اظہار کیا تھا کہ اختلاف رائے جو ہے وہ اس کو پسند کرتے ہیں اور پارٹی کے اندر اگر اختلاف رائے ہے تو اس سے پارٹی کے اندر مستحقم ہوگی جمہوریت اور اس سے لوگوں کو اختفاق یا اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے اور وہ کسی بھی پارٹی کے اندر ہونا چاہیے تو وزیراعظم عمدان خان نے اس معاملے کے اوپر کافی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا لیکن نفیص صدیخی صاحب جو سینئر صحافی ہیں جنگ کے لیے لکھتے ہیں انہوں نے آج ایک بہت امپورٹنٹ کولم لکھا ہے جو میری نظر سے گزرا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی اس میں سے کچھ اہم چیزیں کافی بڑا کولم ہیں ان کا اور انہوں نے بہت سی چیزوں کا آہاتہ کیا ہے لیکن اپنے کولم کے اندر نفیص صدیخی صاحب جو سینئر صحافی ہیں اور پاکستان کی سیاست کے اندر کافی ایکٹیو بھی ہیں اور پاکستان کی سیاستی منظرنامے کے اندر جو چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں ان کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے اور جس وقت وہ ریپورٹنگ کرتے تھے اس وقت کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جن کے وہ اینی شاہد بھی تصور کیے جاتے ہیں انہوں نے اپنے کولم کے اندر کہا ہے کہ سب سے زیادہ تشویشناک صورتحال جو ہم تصادم کی بات کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اگر تصادم ہوتا ہے تو اس کا فائدہ غیر جمہوری قوت اٹھا سکتی ہے تو انہوں نے اسی جانب اشارہ کیا ہے اور کہا ہے کہ سب سے زیادہ تشویشناک صورتحال ووٹنگ والے دن اور ووٹنگ کے دوران پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر پیدا ہو سکتی ہے نفیص صدیخ صاحب اپنے کولم کے اندر لکھتے ہیں مزید کے دونوں اطراز سنجیدگی کا مظاہرہ دیکھنے میں نہیں آرہا خاص طور پر اپوزشن اپنے احتجاج کو اس طرح پرہم رکھے جیسے پیپس پارٹی نے لانگ مارچ کیا تھا لیکن ایسی کوئی صورتحال بنتی ہوئی موجودہ صورتحال میں نظر نہیں آرہی ہے کیونکہ جب میل ملاقاتیں اور تسلیوں کا کام ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد روڈ کی سیاست ہوتی ہے اور دونوں جانب سے روڈ پر آنے کا اور اپنی پاور شو کرنے کا اظہار کیا جا رہا ہے یہ تمام تر اشارے جو ہیں وہ تصادم کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نفیص صدیخی صاحب کو اور انہوں نے کہا ہے کہ تصادم کی صورت میں جو منظر نامہ ابرتا وہ دیکھ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں انہوں نے واضح طور پر اشارہ کیا ہے کہ یہ صورتحال مکمل طور پر تصادم کی طرف جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے ماضی کا بھی حوالہ دیا انہوں نے کہا کہ اسوہ پاکستان کے اندر حالات ایسے پیدا کر دیے گئے ہیں جو انیس سو ستر میں زیاؤلحق کو لانے کے لیے اور انیس سو ننانوے میں مشرف کو لانے کے لیے پیدا کیے گئے تھے اور میں پھر کہہ رہا ہوں سیاست دانوں کو تدبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ان کو وسی سوچ کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے اور مفاہمت کی سیاست کو آگے بڑھانا چاہیے باتچیت کے دروازے جو ہیں وہ کھلے رکھنے چاہیے ہم نے دیکھا کہ فواد چودری صاحب کی جانے سے بھی ایک بیان سامنے آیا تھا کافی امپورٹنٹ بیان ہے وہ اور اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپوزیشن تحرے کے ادم اعتماد واپس لے لے تو ہم باتچیت کے لیے تیار ہیں لیکن میری نظر میں یہ وقت جو ہے وہ کافی گزار چکے ہیں اور یہ وقت جو ہے وہ کافی آگے آ چکا ہے فواد چودری صاحب کو اگر یہ آفر کرنی تھی یا پاکستان تحریک انصاف یا حکومت کو یہ آفر کرنی تھی تو کافی پہلے کرنی چاہیے تھی اس کی ٹائننگ جو ہے کافی لیٹ ہو گئی ہیں لیکن اپوزیشن کی جانے سے اگر بات کی جائے تو انہوں نے ان کی جانے سے ایک ہی بات سامنے آ رہی ہے اس وقت کچھ لے دے کر معاملات حل کرنے کی جانب صورتحال نہیں جاری اس وقت ہم کو جو چاہیے وہ وزیراعظم کا استفعہ ہے اور جو آشاریے بتا رہے ہیں اور ایک کچھ مارجن ہوتا ہے حکومت کو وہ مارجن ابھی بھی برقرار ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے اس حوالے سے آنے والے دنوں میں خوش نصیب ثابت ہو سکتی ہے کیوں؟ کیونکہ حکومت کو جو ہے وہ مارجن ہے کہ طریقہ ادم اعتماد جو ہے وہ حکومت کے حق میں ہو اور اس کا فیصلہ حکومت کے حق میں ہو اور اپوزیشن کے خلاف ہو اور ایسا ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے دونوں جانب اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اس صورتحال کو ادم اعتماد پر ووٹنگ سے پہلے کنٹرول کر لیا جائے لیکن آگے بڑھنے کو کوئی تیار نہیں ہے حکومت کی طرح سے ایک آفر ایک پروپوزل جو ہے وہ بھیجا جا چکا ہے لیکن اپوزیشن کی جانت سے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی اچھا جواب سامنے نہیں آیا ہے تو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی صورتحال بنتی ہے لیٹس اپ ڈیٹ اس حوالے سے جو بھی ہوں گی اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے ترین گروپ جو ہے اس کے ارکان نے جو میں نے ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے آپ کو خبر دی تھی کہ انہوں نے جو ہے اپوزیشن کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا ہے اور ووٹ دیا ہے اور کچھ ارکان جو ہے وہ حکومت کے ساتھ جانے کو چاہتے ہیں اور حکومت کا ساتھ دینا چاہتے ہیں اور اس حوالے سے کافی کچھ ڈیوائیڈ ہے ان کی گروپ کے اندر علیم خان جو ہے وہ آنے والے دنوں میں اس وقت بالکل تنہا ہے نہ ان کا تعلق ترین گروپ سے ہے اور ترین گروپ سے جانگی ترین سے ان کی ملاقات جو ہے لندن میں ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ان کی وہ ملاقات نہیں ہو پائی تھی اور نہ ہی انہوں نے نواشری سے ملاقات کی ہے تو یہ ایک ناکام دورہ علیم خان کا کہلائے گا لندن کا اس کے اندر انہوں نے کچھ حاصل وصول نہیں کیا ہے تو ترین گروپ کے بعد علیم خان گروپ جو ہے وہ کس جانب جاتا ہے یہ حکومت کے لیے کافی امپورٹنٹ ہے اور آج ہم نے دیکھا کہ حکومت کی اتحادی جماعتیں قافلی اور ایم کی ایم نے سابق صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کی ہیں اور سابق صدر آصف علی زرداری جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کافلی کی جو ڈیمانڈ تھی کہ وزارت اعلی ان کو دی جائے ڈیر سال کے لیے اس کے اندر نواز شریف کو راضی کرنے میں آصف علی زرداری نے انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے اور اپوزیشن اس بات پر راضی بھی ہے کہ آنے والے دنوں میں اپوزیشن جو ہے وہ کافلی کو ڈیر سال کے لیے وزارت اعلی دے دے پنجاب کی اور اس کے بعد صورتحال جو بنتی ہے وہ آگے چل کر دیکھا جائے گا تو ایسی صورتحال جب سیاست کے اندر ہوتی ہے تو پل پل بدلتی صورتحال ہوتی ہے کس کا پلڑا کب بھاری ہو جائے کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا تو اس لیے خبریں بھی مسلسل آ رہی ہیں اور ہم اپنی ویڈیوز کے اندر آپ کو مسلسل اپڈیٹ بھی کر رہے ہیں اور جیسے جیسے مزید اپڈیٹ بھی آتی رہیں گے آپ کو آگا کرتے رہیں گے فیلحال یہ لیٹس اپڈیٹ تھیں جو اب تک کے سیاسی نمنظر نامے میں کیریٹ ہو چکی ہیں آنے والے دنوں میں جیسے جیسے مزید صورتحال واضح ہوگی آپ کو اس حوالے سے ہم مکمل طور پر آگا کرتے رہیں گے چینل یہ آپ کا اپنا چینل ہے اور اس کو یقیناً آپ نے سبسکرائب کیا ہوگا اگر نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک بھی کیجئے اور ویڈیو اس کو لائک بھی کیجئے اگر آپ کو پسند آئی ہو آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہو یا اس حوالے سے کوئی رائے آپ کے ذہن میں ہو تو کمنٹ سیکشن کے اندر آپ کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ جلد نئی ویڈیو کے ساتھ اور لیٹس اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے جب تک کیلئے ارازت دیئے اللہ حافظ